ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد سید الکونین والثقالین والفریقین من عرب ومن عجمین ان التیاریح الصبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہاً نبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم السلام علیکم ناظرین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آج سات رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن سہر اور افطار کے وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے صدا رمضان کے نام سے آج سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی انہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان ہیں اور جناب ابو طالب ان کی آپ زوجہ ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو خان وعدہ نبوت سے قریبی تعلق بھی ہے اور پھر صحابیت کا بلند مقام بھی پایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اور پھر بچپن کے بعد بھی دیگر عدوار میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو انداز ہے اور خدمت کا جو طریقہ ہے اس کو اپنایا اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے برکتوں اور دعاوں سے بھی مستفید ہوئیں اس حوالے سے آپ کی صیرت آپ کے اخلاق آپ کے کردار آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکوالر جناب علامہ حافظ مفتی محمد افطاب نورانی صاحب دارالفتاہ سے بھی آپ کا تعلق اور مدرس ہیں آپ داراللوم حمدیہ غوثیہ رضویہ ستیانہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے لیے جو درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے صرف ناحب منطق بلاغت فلسفہ اور دیگر علوم جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں ان کا کردار ہے یعنی ان کی کاوشیں ہیں درس نظامی کے جو طلبہ ہیں ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نات کے لیے خود مفتی صاحب بھی اور ان کے ساتھ حافظ مجاہد شفیق صاحب آپ دونوں آباب کا بہت شکریہ ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرابتداروں کی عظمت رفت اور شان قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کا ذکر ہے اور اگر ہم درودِ ابراہیمی ہی کا ذکر کر لیں تو ہر بندہِ مومن جب تک نماز میں یہ درودِ پاک نہیں پڑتا اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباد اللہ الصالحین ان پر سلام نہیں کہتا اس وقت تک نماز بھی مکمل نہیں ہوتی تو جب آلِ ابراہیم کا ہم ذکر کرتے ہیں تو آلِ ابراہیم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عن تک تمام ہستیاں شامل ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عباو اجداد میں سے ہیں تو یوں یہ گھرانہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی گھرانہ ہے یہ بھی آلِ ابراہیم میں شامل ہے تو یوں ہم سلام میں بھی اور عباد اللہ صالحین میں شامل ہیں جب صحابیت کا بلند مقام پا لیا تو عباد اللہ صالحین میں بھی شامل ہو گئے تو ہم ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور درود پیش کرتے ہوئے اتباعاً جب ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں تو صحابیات رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جی ناظرین خان وعدہ نبوت کی جو عظمت ہے جو شان ہے اور خصوصاً جس کا ذکر قرآن مجید فرقانی حمید میں ہے اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا اپنے معزز مہمان سے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے جی علامہ صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خان وعدہ کی عظمت رفعت و شان قرآن و سنت کے حوالے سے جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدْتَةَ فِي الْقُرْبَى سبحان اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اے نبی مکرم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے بتلا دیجئے کہ میں نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا اور دین اسلام کی سوج بوجتا کی ہے لَا أَسْأَلُكُمْ میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا بے شک میں عجر کا طلبگار نہیں ہوں اس پر کہ تم مجھے اس کا کوئی محافظہ دو کوئی بدلہ دو کوئی سیلہ دو اس کا کوئی طلبگار نہیں فرمایا إِلَّا الْمَوَدْتَةَ فِي الْقُرْبَى لیکن حرفِ إِلَّا استثناء کے لئے آتا ہے تو فرمایا إِلَّا الْمَوَدْتَةَ فِي الْقُرْبَى مگر اپنے اقربہ کی مودد چاہتا سبحان اللہ تو قرآن مجید برانی رشید کی اس آیہ مقدسہ سے یہ اندازہ ہو گیا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عدب و اترام ہے بے شک کہ جس کی تلقین و تعلیم خود رب زلجلال فرما رہا سبحان اللہ اسی سارے خانوادہ میں جنابِ حضرتِ فاطمہ بنتِ عصد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں بھی شامل ہیں بلکل اور آپ کا سلسلہ دیکھیں کہ جنابِ فاطمہ بنتِ عصد یہ حضرتِ حاشم کی پوتی ہیں جنابِ حاشم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی نسبت ہے قریبی بہت قریبی نسبت ہے اور یہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں ان کا سما کرتے ہیں تو یہ بڑی قلبی مسررت ہوتی ہے کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ بابرکات کا جو ایک خاص اثر تھا وہ ان کی ذات میں موجود تھا میں آگے چل کر اس کی توضیح کرتا ہوں جی ضرور آپ جنابِ حاشم کی پوتی ہیں اور جنابِ ابو طالب کی زوجہِ محترمہ ہیں سبحان اللہ مکہت المکرمہ میں ہی آپ کا نکاح جنابِ ابو طالب کے ساتھ ہوا سبحان اللہ اور جنابِ ابو طالب نبیِ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانے سبحان اللہ آپ کی رفاقتوں آپ کی محبتوں کے ساتھ کتابیں بھری پڑی ہیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں سبحان اللہ لیکن آپ کے دادا جان جنابِ عبد المطلب کی انتقال فرما جانے کے بعد حضور کی کفالت کا ذمہ جنابِ ابو طالب نے لیا اور کس انداز میں کفالت کی اور کس طرح آپ کا ساتھ دیا یہ کسی مقام پر بھی چھپا ڈھکا نہیں ہے بے شک یہ بتفصیل کتبِ سیر میں کتبِ تاریخ میں موجود ہے آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد جنابِ ابو طالب کی وفات کے بعد حضرتِ فاطمہ بنتِ عصد رضی اللہ تعالی نحا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان ہے انہوں نے حضور سے وہ محبت کی وہ سرکار کو پیار دیا کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد آپ کے سرانے بیٹھے سر کی طرف تشریف فرما جب ہوئے تو کریم آقا نے فرمایا کہ رحمہ اللہ امی یا اللہ میری ماں پر مہربانی فرما سبحان اللہ اور کریم آقا علیہ السلام کے الفاظ تھے فرمایا کنتی امی باد امی سبحان اللہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی ایسا پیار دیا خود بھوکی رہتی لیکن سرکار کو بھوکانا رہنے دیتی خود کبھی پیاس ہے تو سرکار کو پیاسانی رہنے دیا اس طرح کا پیار اس طرح کی محبت اور یہ ویسے ہوتا بھی کیوں نہ کہ اگر ہم لفظ فاطمہ پر یہ حضرت گور رہے ہیں لفظ فاطمہ کا معنی بتلا رہا ہے کہ یہ محبتیں یہ رفاقتیں اور یہ پیار ایسا ہونا تھا سبحان اللہ فاطمہ کا معنی ہے الگ ہونے والی الگ کرنے والی یہ لفظ فاطمہ کا معنی ہے تو آپ کا اس دنیا سے ایک الگ ہی طریقہ اکار تھا اور وہ کیا تھا کہ کریم آقا کے ساتھ ان کی محبت اور رفاقت ایسی تھی کہ کریم آقا نے اس کی تصدیق و تحید فرمائی کہ میری ماہ کے بعد یہی میری سبحان اللہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علی وآلہ نے بھی ان محبت وں دیکھیں یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے کہ آپ صحابیہ تھی مرتبہ صحابیت کیسا مرتبہ ہے میں ایک عدیث پاک مشکات المصابی سے آپ کو تمام ناظرین و سامعین کو سنا رہا ہوں کریم آقا علی علی فرمایا لا تمس نار مسلم سبحان اللہ من رعانی سبحان اللہ یہ عدیث پاک ہے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کسی ایسے مسلمان کو فرمایا جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی من رعانی جس نے مجھے دیکھا سبحان اللہ میں مرتبہ صحابیت پر بات کر جناب فاطمہ بنت حسد کا ایک تو یہ مرتبہ جو حضور نے فرما دیا میں نے وہ پہلے بتلا دیا کہ فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں بے شک یہ بڑا مرتبہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی مرتبہ فرمایا مسلمان من رعانی فرمایا کسی مسلمان کو جنم کی آگ چھوئی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا سبحان اللہ اور پھر بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہی حضرت حضور فرما رہے ہیں سبحان فرمایا اس کو بھی جنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا سبحان اللہ بے شک تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے بڑی عظیم شان ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابیت جو ہے بے شک وہ اس درجے کا ہے سبحان اللہ اور پھر محض مرتبہ صحابیت ہی نہیں نسبتوں کا بھی ذکر کر دیں ہاں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے ساتھ نسبت ہے اور کیسی نسبت ہے حضور کی چاچی جان ہیں اور پھر صحابیہ ہیں اور یہ خان وعدہ بنو حاشم میں سے وہ پہلی خاتون ہیں جن کی کسی حاشمی شخص سے شادی ہوئی نکاح جن کا نکاح کسی حاشمی شخص سے ہوا یہ خان وعدہ حاشمی کی پہلی خاتون ہے اور ایک بڑی اہم بات نسبت کی وہ یہ کہ آپ نے خلافہ راشدین میں سے ایک خلیفہ کو جنم دیا یہ کوئی تھوڑا مرتبہ ہے کوئی تھوڑی نسبت ہے کہ ایک خلیفہ راشد کو اللہ کریم نے ان کے بطن اطحر کے ذریعے اس دنیا میں مبوز کیا ہے اور وہ خلیفہ راشد بھی کیا کہنے وہ حیدر کرار ہیں شیر خدا ہیں اور جن کے بارے میں کریم آقا فرمائے کہ مدینہ جناب 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 جعفر تیار ہیں جناب اقیل ہیں پھر چوتھے نمبر پر مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اور یہاں پر حضرت میں آپ کو ایک بڑا لطیب نقطہ دیکھیں سرکار کی چار صاحب زادی ہیں سب سے چھوٹی صاحب زادی جو ہیں وہ خاتون جنت سیدات حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ سب سے چھوٹی صاحب اور ادھر مولا کائنات علی المرتضی بھی جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے صاحب سب سب یہ کیسی محبتیں ہیں اور کیسا سلسلہ ہے اور میں تو ایک اور بات پڑھ کر وجد میں آیا کہ دیکھیں باہو کا نام بھی فاطمہ ہے یہ کیسی نسبتیں ہیں اور میں نے اس نام کی 29 خاتین کا مطالعہ کیا ہے 29 خاتین فاطمہ میں لکھی ہیں فاطمہ نام کی حضور علیہ السلام کی صحابیت کا بھی ان کو شرف ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ناظرین سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالی انہا کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے ساتھ نسبتیں حاصل صحابیت کا مقام قرابت داری کا مقام و مرتبہ اور پھر اس کے ساتھ خدا کا کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ و تسلیم نے فرما دیا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں یعنی حقیقی ماں کے بعد جنہوں نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں محبت کے ناظرین ہمارے معزز مہمان اسلامی سکولر جناب علامہ حافظ مفتی محمد عفت بن نورانی صاحب بہت ہی خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بارگاہ اقدس میں مدہ سرائی بھی کرتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کر دیں لطف کام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان جان دے دو دو وعد آئے دی دا دار پر دیدار پر جان دے دو وعد دائیں دیدار پر نقد نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا سبحان شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا سائلو سائلو دامنی سخی کا تھام لو سائلو سائلو دامنی سخی کا تھام تھام لو کچھ نہ کچھ انام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطفیم لطفیم کام ہی جائے جائے سمانہ اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ناظرین سات رمضان المبارک سہری کے مقدس لمحات اور سیدہ فادمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی انہا کے تذکار پاک ہو رہے ہیں سیدنا علی المقتضا کرم اللہ وجہہ الكریم کی والدہ ماجدہ ہیں آپ آپ کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے صحابیت کا بلند مقام پایا تو صحابہ اکرام اور صحابیات اکرام رضوان اللہ علی مجموعین کی عظمت رفعت اور شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجیفرکان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ان کے لئے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہیں جنتوں کا باغات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یوں صحابہ اکرام اور صحابیت کا شرف پانا یہ بھی کوئی کم شرف نہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ مسلام کے بعد جن ہستیوں کو سب سے پاکیزہ قلوب پایا ان کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف اتا فرما دیا تو اس کائنات میں بعد از انبیاء سب سے پاکیزہ قلوب والی ہستیاں پاکیزہ دل والی ہستیاں اہل بیعت کرام علیہ مردوان اور صحابہ کرام علیہ مردوان ہی ہیں ناظرین سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ آپ کے خصوصاً جو صحابزادیں ہیں سیدنا جعفر تیار سیدنا عقیل اور سیدنا علی المرتضی چونکہ ان کا بہت زیادہ کسرت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں بھی اور سیرت کی خطوب میں بھی تذکیرہ ملتا ہے اور پھر خصوصاً سیدہ امیحانی رضی اللہ عنہ تو میں یہ چاہوں گا اپنے معزز مہمان سے کہ ان کے حوالے سے بھی مختصر سے لوگوں تک ان کے جو انٹروڈکشن ہے وہ پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان عظیم ہستی کی اولاد جو ہیں وہ بھی عظیم ہیں سبحان اللہ بے شک جی ایسا ہی ہے جناب جعفر تیار رضی اللہ عنہ اور جناب حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور جناب مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور جناب امیحانی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مرتبہ صحابیت پایا سبحان اللہ سبحالکہ باگوش اسلام ہوئے اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کیا سبحان اللہ غزوات میں شریک ہوتے رہے ٹھیک ہے اور چونکہ طویل عرصہ پھر خلافت کا دور بھی مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہونے پایا آپ دوسرے دونوں بھائیوں کی بانسبت زیادہ مشہور ہوئے زیادہ معروف ہوئے اور آپ کی تو شان کے کیا کہنے مجھے ایک رویت صحیح مسلم کی یاد آ رہی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا یہ خیبر کے مقام پر کریم آقا کا جو فرمان تھا کہ جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ راضی ہوں گے اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ شخصیت محبت کرتے ہیں جس کو پایا میں جھنڈا آتا پاہا تو یہ بہرحال حدیث پاک تو طویل ہے لیکن بلاخر آ کر جھنڈا ملا کن کو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ سبحان اللہ اور جناب فاطمہ بن تیسد جن کا بالخصوص آج تذکرہ ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ آپ نے مدینہ المنورہ میں بھی وقت گزارا آپ نے ہجرت کی مہاجرہ بھی ہیں یہ تھوڑا مرتبہ نہیں ہے قرآن پاک میں رب کائنات نے ان کی بڑی شان اور بڑا مرتبہ بیان فرمایا مہاجرین و انصار کا بڑا مرتبہ بیان کیا رب زلجلال نے وصابکون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے وصابکون الاولون فرمایا جو پہلے پہلے ایمان لائے من المہاجرین والانصار خواہ مہاجرین سے ہوں خانصار سے ہوں واللہزین تباہوہم بحسان پھر وہ ایک حد حد فاصل کو قیم نہیں کر دی بلکہ رب کائنات نے نسبتوں کا کس انداز میں بیان فرمایا جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے جی جی کہ نسبتوں کے حوالے سے بات ہو اور کچھ ہوئی اور یہ بھی نسبت ہے کیسی نسبت ہے کہ رب کائنات بیان فرما رہے ہیں فرمایا واللہزین تباہوہم بحسان سبحان اللہ اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کو مرتبہ کیا حاصل ہوا فرمایا رضی اللہ عنہ وردوان سبحان اللہ جیسا آپ فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ رضی اللہ عنہ آیا تو یہ کمال درجے کی بات ہے بے شک فرمایا وہ اللہ پر راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے سبحان اللہ یہ کوئی تھوڑا مرتبہ ہے بہت عظیم نسبت ہے لیکن اس سے بڑی بھی دوستو ناظرین و سامعین میں آپ کو اس سے بڑی بات ایک بتلانے لگا ہوں جی کہ جس کا صحابہ اکرام علیہم وردوان نے بھی حضرت اعتراف کیا جی جی میں مجموع زواید کے حوالے سے آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت حسد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو میرے اور آپ کے ہم سب کے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے سرکار نے دعا کی کہ یا اللہ میری ماں پر مہربانی فرما سبحان اللہ اور یہ جیسے میں نے پہلی ٹرن میں کہا کہ سرکار نے تو فرمایا تھا کنتی امی بادہ امی سبحان اللہ یہ ارشاد فرمایا اور پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے ان کے اوصاف کا ذکر کیا سبحان اللہ کہ یہ میری کیسی ماں تھی اور ماں کو بھی اس سے ایک درس حاصل ہوگا اور اولاد کو بھی ایک درس حاصل ہوگا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ایسی ماں تھی خود بھوکا رہنا پسند کر لیتی لیکن مجھے بھوکا نہیں رکھتی خود اپنے اوپر تکالیف و مسائب اگر آتے تو برداشت کرتی لیکن مجھے کسی الجن میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی خود پرانے کپڑے پہن لیتی لیکن مجھے نیا لباس پہن آتی یہ میری ایسی ماں ہیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا حکم کہ میری ماں کو غسل دیا جائے پھر غسل دیا گیا اور غسل دینے کا حضرت عجیب واقعہ کہ جب پانی لایا گیا غسل کا پانی تیار کیا گیا تو سرکار کی بارگاہ پیش کیا حضور یہ غسل کا پانی ہے تو میرے کریم آقا نے اپنا دست مبارک سبحان اللہ اس پانی میں ڈالا سبحان اللہ دست رحمت اپنا دست رحمت اس پانی میں ڈال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں نے جب یہ روایت پڑی تو مجھے اللہ عظیم البرکت کا ایک شیر یاد آگی کہ حضور نے دست رحمت پانی میں کیوں ڈالا اللہ عظیم نے شیر کے آخری حصہ میں وہ نکتہ بیان فرمایا ہے جس کی طرف میں جس کے لئے یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہیں تو سور کے ساتھ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مالک کون ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک سرکار کیسے خوابت کا سرکار مالک کون ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بیشت تو یہ سرکار کے ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں انعامات ہیں کچھ انعامات ایسے تھے کہ جو کریم آقا اپنا دست رحمت ڈال کر اپنی امی جان کو عطا فرمانا چاہتے ہیں اس پانی کے ساتھ گسل دیا گیا جس میں سرکار نے دست رحمت ڈالا گسل دیے جانے کے بعد سرکار نے نماز جنازہ چار تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور مجموع زوید میں رکھا ہے کہ اس روید کے رجال بھی سکھا ہے سبحان اللہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی جراؤ اس کے رجال سکھا ہیں کریم آقا علیہ صلی نے چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور میں جو کہہ رہا تھا پہلے کہ ایسا سلسلہ ہوا جس نسبت ایسی ہوئی جس کا صاحب آنے بھی اطراف کی وہ کیا تھی کہ سرکار کی اس امی جان کو جب دفن کیا گیا تو سرکار اپنی امی جان کے ساتھ خود قبر میں تشریف فرما ہو گئے ایسی نسبت ایسا پیار جس ماں کے ساتھ دنیا میں اتنی محبت اور اتنا پیار کیا جاتا تھا اس پیار کا اظہار قبر میں ہو رہا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے کام ہوا کہ جب لاحد مبارک ہو دی گئی تو سرکار اپنے اس دست رحمت سے اس لاحد سے مٹی نکال رہے سبحان اللہ پھر خیر اپنی امی جان کے ساتھ خود تشریف فرما ہو گئے کریم آقا سرکار کی امی جان بھی لیٹی ہوئی ہے میرے کریم آقا بھی اپنی امی جان کے پاس لیٹ گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر قبر سے باہر تشریف لے آئے جب مٹی ڈال دی گئی تو صحابہ نے ارض کی کہ کریم آقا آج سے پہلے ایسا پیار کسی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے کیا ہو کیونکہ حضور تو ارض کیا گیا کہ حضور یہ کمیز بھی آپ نے عطا فرمائی پھر آپ ساتھ تشریف فرما بھی ہوئے اس میں آقا حکمت کیا ہے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو یہ کمیز اس لیے عطا فرمائی کہ میرا رب ان کو جنت سے جلدی جنتی لباس عطا اور میں قبر میں اپنی امی جان کے ساتھ قبر میں اس لیے لیٹ گیا تھا کہ میرا رب میری امی جان سے قبر کے تمام مسحب کو بھی دور یہ تھی وہ محبت یہ تھا وہ پیار کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بھی کہنا پڑا کہ حضور ایسا پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا محبتوں کا صلح یوں تو کیسے کون دیتا ہے یا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دم قدم سے بہار ہے کہ یوں محبتوں کے صلح دیے جا رہی ہیں ماشاء اللہ ناظرین سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ عنہ آپ کے صیرت اور کردار کے واقعات آپ کے گوش گزار کیے گئے سہری کے یہ پاکیزہ نورانی اور مقدس لمحات اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پورا ماہ رمضان المبارک ہی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے اور یہ پہلا عشرہ تو خاص طور پر رحمت کا ہی کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک پڑھیں سنیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ان عظیم ہستی جن کا تذکیرہ ہوا ان کی صیرت اور کردار میں ہماری خواتین کے لئے کا سبق موجود ہے یہ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی آپ کی صیرت کے واقعات ناظرین و سامین کو پیش کیے آج کی خواتین کے لئے ان میں بہت بڑا درس ہے اور بلکہ کئی دروس ہیں ایک درس نہیں دروس کا ایک امبار ہے ان واقعات میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سے ماں اور بیٹے کی محبت کو ملہوز رکھیں کہ کس طرح ایک ماں اور بیٹے کے درمیان محبت ہونی چاہیے جس طرح جناب حضرت فاطمہ بن تی حصد رضی اللہ عنہ نے کریم آقا کے ساتھ محبت فرمائی کہ شاید شاید نہیں بلکہ حقیقت کہ سکے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا بے شک بے شک بے شک تو آج کی ماں کو بھی یہ ایک درس ہے کہ اپنی اولاد سے اس طرح پیار کرے اس طرح محبت کرے کہ جب اس والدہ کا دنیا سے انتقال ہو تو بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ہماری جان چھوٹ گئی مازاللہ مازاللہ ایسا نہ ہو بلکہ ایک پورا سلسلہ ہے اس چین کو وہ برقرار رکھے جناب فاطمہ بنت حسد کی سیرت کو مدد نظر رکھے اور اولاد کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایسے پیار کریں جیسے کریم آقا نے جناب فاطمہ بنت حسد سے پیار محبت فرمائی ماشاءاللہ آخر میں امت مسلمان کے لیے مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے آپ دعا فرما دیجئے ان پر کیف نورانی لمحات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیم و على ابراہیم انکا حمید مجید آمین یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین فضل فرما کرم فرما رحم فرما آمین اے رب کائنات آج کی اس گفتگو میں جو صحیح بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھ نا چیز کو اور تمام ناظرین و سامعین کو اور اس چینل کی پوری ٹیم کو مالکان کو سب کو یا الہ العالمین اس بیان کی برکت سے عجر وافر اطاف رحم اے رب کائنات جو غلطی کمی کتائی ہو گئی دورانے گفتگو مجھ سے اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے معاف فرما یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین ملک پاکستان کی خیر فرما اے رب کائنات با وسیلہ محبوب کائنات اس ملک کو شریروں کے شر سے دائمی طور پر محفوظ و معمون فرما اے رب کائنات جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اے رب کائنات تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے رزق میں کاروبار مال جان عمل ایمان میں برکتیں عطا فرما اے رب کائنات جو لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہیں ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما اور عالمین جو نے نازل فرما اپنے محبوب پر ان کو تسلیم کرنے کی توفیق آمین سل اللہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمت یا ارحمر رحم جی ناظرین نائن نیوز ایچڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ تک ہمارے مہمان حافظ مجاہد شفیق صاحب حدیع عقیدت پیش کریں اللہ نگے بار سلاللہ علی قیام یا رسول اللہ و سلاللہ علی قیام حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دن بھی چمک اے چمک کالے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آلم سے چھپ جانے واللہ میرے چشم آلم سے چھپ جانے واللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے واللہ پرہے گاہوں ہی ان کا چرچا رہے گاہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے واللہ جل جانے واللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے واللہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے واللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے واللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے واللہ جزاک جزاک موشک ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان موسیقا موسیقا